تو دوستو آج ہم پھر سے لیکے آگئے ہیں دیشنیہ کی سبی تازہ مکھے سمچار صرف آپ کے دیشنی فاور خبر شروع کرتے ہیں ان سے بچائیں گے اب تک سبسکرائب نہاکی آج فاور چانل سبسکرائب پر دیں لائک کر دے شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سیکچنے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی یہ خبر حماس اسرائیل کے بیچ بھی دیکھ مہینے سے زیادہ وقت سے جنگ جاری ہے سات اکٹوبر کو غازہ کے ستہ رور اسلامی سمو حماس دوارہ کیے گئے حملے کے بعد سے اسرائیل کی طرف سے جوابی کاروائی جاری ہے اسرائیل دوارہ کیے گئے حملے میں اب تک بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے حال ہی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے الشفہ اسپتال پر حملہ کیا غازہ شہر کے مکھے الشفہ اسپتال سہید غازہ میں چکتی سا سویدھاؤں کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کی علوچنہ کی جا رہی ہے مہراش میں ڈپٹی سی ایم اجید پوار کے انسی پی اور ایک ناز شندے کی شفزینہ کی بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے دونوں دلوں میں جاری جبانی جنگ کے بیچ اجید پوار لگ بھگ تین ہفتے تک راج سچی والے سے انپستیت رہے جس سے کئی طرح کی قیاس لگائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اجید پوار پچھلے بیس دنوں سے منٹالے نہیں گئے ہیں جبکہ وہ عام طور پڑا ایسا نہیں کرتے ہیں پردھامندی نین مودین دیش بھڑکے آٹھ کروڑ سے ادھیک کسانوں کے لیے پی ام کسان سممان نیدھی یوجنا کی پنروی کس جاری کی جو اٹھارہ ہزار کروڑ روپے ہیں بدوار کو جاری یہ گھوشنا جھارکن کے گھنٹے زیلے میں جن جاتے گورب دیوست کے کارے کرم کے دوران ہوئی کین سرکار کے اس قدم کی ویپکش نے کڑی اروچنا کی ہے اچار سنگیتہ کے کھلیہام اولنگن کا آروپ لگاتے ہوئے ویپکش نے سوال کیا ہے کہ مدھ پردیس اور چھتیس گھر میں ابھی کیوں دی جب معلوم ہے کہ سترہ نومبر کو وہاں ووٹنگ ہونے والی ہے کسان نیتہ راکیش ٹکیت گروار کو جیل میں بند آم آدنی پارٹی کے نیتہ منیش ششوڈیا کے گھر پہنچیں راکیش ٹکیت نے پور اپ مخمتری کی بیمار پتنی سملاقات کی اور ان کا حال چال بھی لیا باہر نکلنے کے بعد راکیش ٹکیت نے سیسودیا کے جیل جانے کو سرکار کے خلاب بولنے کا نتیجہ بتایا ہے الہاباد ہائی کوٹ نے مطورہ کے شریف کرشن جنم بھومی شاہی ادگاہ ویواد میں سروی کے لیے کوٹ کمیشنر نفت کیے جانے کی مانگ کو لے کر داخل ارجی پر گروار کو اپنا آدیش سرکچت کر لیا ہے شریف کرشن جنم بھومی شاہی ادگاہ سے جڑے بھگوان شریف کرشن ویڈاجمان کٹرہ کے شف دیو سہیت سولہ مقدموں پر الہاباد ہائی کوٹ میں گروار کو بھی سنوائی ہوئی انہی میں سے ایک وادی رنجنا اگنی ہوتھی کی اور سے داخل ارجی میں کرشن جنم بھومی پڑی سرکا سروی کرانے کی مانگ کی گئی ہے بیہار میں دھارمی جروس میں لاتھی ڈنڈا یا ہتھیار کے استعمال کو پرتبندت کیا گیا ہے کچھ خاص پرسی تھی جیسے سکھ سمودھائے دوارہ گرپان دھارن کو چھوڑ کر کسی بھی جروس یا شعبہ یاترہ میں ہتھیار لے جانا اتھوہ پرتبندت کیا جانا آرمز ایکٹ کے تحت پرتبندت ہے آپ کو بتا دے کہ حال ہی کی دنوں میں دھارمک جروس و شعبہ یاترہوں میں تیز آواز میں دھارمک نارے بازی ڈی جے بجانے ایوام پرم پراغت ہتھیاروں کے پرتبندت کو لے کر سمپردائک تناؤں کے کارن کانون ویوستہ کی گم بھیر سمسیہ اتپن ہونے کے بعد نیتی سرکار نے یہ نردیش دیا ہے ہیدر آباد کے پراغنے شہر میں بلڈوزر سے مکان گرانی کی بجے پی پردیس ادھکش کشن ریڈی کے بیان پر سعودتین اویسی نے کانگریس اور بجے پی پر نشانہ سادہ ہے ایمائیم پرمکہ سعودتین اویسی نے کہا ہے کہ بجے پی پردیس ادھکش کہتے ہیں کہ وہ بلڈوزر چلا کر گھر توڑ دیں گے بجے پی اور کانگریس صرف توڑنا جانتے ہیں جوڑنا نہیں دیش کے زیادہ تر راججے کو وندے بھارت ایکسپریس ٹرینیں مل چکی ہے ان ٹرینوں سے نہ صرف ہوای جہاں جیسی سویدھائیں ملتی ہیں بلکہ یاتریوں کو سمیں بھی کم لگتا ہے کچھ مہینے پہلے رائیستان اور نئی دلی کے بیچ وندے بھارت شروع کی گئی تھی جو کی اجمیر اور نئی لیگر تک چلائی جائے گی مانا جا رہا ہے کہ اس سے لاکھ ہو یاتریوں کو فائدہ ملنے جا رہا ہے واجہ کے الشفہ اسپتال پر اسرائیلی سینہ کے کاروائی کے بعد ترکی کافی غصے میں نظر آ رہا ہے ہماس کے حمدر ترکی نے ایک بار پھر سے دھوڑایا کہ ہماس ایک آتنگوادی سنگٹن نہیں ہے ترکی کے راشتپتی ریزر طیب اردوگان نے کہا ہے کہ اسرائیل اب آتنگواد کر رہا ہے خود کو فلسطینیوں کے رکھچک بتانے والے ترکی کے راشتپتین نے کہا ہے کہ میں اس پرشت روپ سے کہتا ہوں کہ اسرائیل ایک آتنگوادی دیش ہے دلنے میں شراب گھٹالے کے آروپ میں جیل میں بند آمادی پارٹی کے سانسس سنجے سنگھ نے پتر لکھ کر خود کو فسانے کا آروپ لگایا ہے آپ کو بتا دی کہ آمادی پارٹی نے اپنے ٹویٹر ہنڈل سے یہ شیئر کیا ہے لیٹر کو شیئر کرتے ہوئے آپ نے لکھائے کہ جیل سے موڈی کی دانہ شاہی کے خلاف آپ سانسس سنجے سنگھ کا پتر آمادی پارٹی نے سنجے سنگھ کی لائن کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں ہر لڑائی لڑنے کو تیار ہوں اتر پردیش کے اٹاوہ زیلے میں ایک بڑا ٹرین حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا دراصل دربنگا کلون اسپیشل ٹرین گائی نمبر 025 ستر نئی دلی سے دربنگا بیہار کی طرف جا رہی تھی ٹرین جب کی ٹاوہ کے سرائی بھوپت علاقے سے گزر رہی تھی تب ہی ٹرین میں آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپٹوں میں تین بھوگیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اور بھوگیا جلنے لگی آپ کو بتا دے کہ ریل میں کے مطابق ٹرین میں آگ کن وجہوں سے لگی ہے یہ پتہ لگایا جا رہا ہے جب بھوگیوں سے آگ نکل رہی تھی تب سبھی یہ آتریوں کو سرکچت ٹرین سے اتار لیا گیا تھا جن سوراج پارٹی کے پرشان کشور نے بیہار کے ڈپٹی سی ام تیس پی یادب کے جی ڈی پی والے بیان پر تنج کسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ہی دیکھا ہوگا کہ مہا گیانی اکم مکمتری نے کہا ہے کہ جی ڈی پی تو سب سے زیادہ بیہار کی ہے پی کے نے آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ جی ڈی پی ہے کیا پراجستان میں ویدان سبہ چناؤں کی تیاریوں کی بیچ قدوار کول انڈیا مرسیت اتحاد المسلمین کے پرموخ اسعود دین عویسی نے جائپور ریلی میں بھارتی انتہا پارٹی اور کانگریس نیترد پر حملہ بولا ہے اسعود دین عویسی نے کہا کہ کانگریس والے بولتے ہیں کہ اسعود دین عویسی ووٹ کارٹ نے آتے ہیں اور بیجے پی بولتی ہے کہ میں راشت وادی نہیں ہوں لیکن مجھے ان سے سارٹیفیکیٹ نہیں چاہیے اس دوران عویسی نے بھاچ پانیتا سندیب دائمہ کے دوارہ مسجدوں اور گروہ دواروں پر دیئے گئے بیان کو لے کر بھی کری پر تکڑیا دی ہے نڑیندر تومر کے بیٹے کے وائرل ویڈیو پر سیاست تیز ہو گئی ہے یوت کانگریس کے کارکرتاؤں نے ماملے میں ای ڈی کی چپی پر سوال اٹھاتے ہوئے ای ڈی آفیس کے باہر ویروت پر درشن کر کیندر منطری سے استفعہ کی مانگ کی ہے اس بیچ بھاچپا محاصف پیلاش ویجے ورگی نے کہا ہے کہ کیندر کے شریف منطری نڑیند سنگھ تومر کے بیٹے کے قطعت ویڈیو کانگریس کی شادث کی دین ہے کانگریس نے تراؤخل گاندین مغلوار کو بھاچپا پر ویدھائکوں کو خرید کر دو ہزار بیس میں مدھے پردیس میں ان کے پارٹی کی سرکار گرانے کا روپ لگایا ہے انہوں نے وشواس جتایا کہ کانگریس سترہ نومبر کو راج میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤں میں لگ لگ دیر سو سیٹ جیتے گی راوکل گاندین راج کی رازدھانی سے لگ بھر پچپن کلومیٹر دور ویدیشہ میں ایک چناؤوی ریلی کو سمبولیت کر رہے تھے وہ نے کہا کہ کانگریس کے پکچ میں تفان آنے والا ہے راج نگر ویدھان سبح چھت میں ایک چناؤوی ریلی کو سمبولیت کر رہے تھے مکمدری یوگے دیتنات نے کہا ہے کہ حال ہی میں آیودھیا میں بھویتہ کے ساتھ دیپوٹسف کا کار اکرم منایا گیا کیا کانگریس کے راج میں ایسا سمبھو تھا بیہار ویدھان سبح نیتیش کمار دوارت ترک کے بھانشہ کا استعمال کیے جانے کے خلاف امبیٹکر پرتیما پر مون پردشن کے بعد جترنا ماجی نے مکمدری کے خلاف نیا مرچہ کھول دیا ہے منگلوار کو انہوں نے ایک بار پھر سے بیہار میں لاغو شراب بندی قانون کی دھجیا اڑا دی ہے میڈیا کو دیئے بیان میں پروہ مکمدری نے کہا ہے کہ اپنے راج میں شراب بندی قانون بالکل فیل ہو گیا ہے غریب زہریلی شراب پی کر مر رہے ہیں لیکن سرکار اس پر روک لگانے میں اسفل ہے کرناٹک ایگزامینیشن آتھریٹی نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے بھرتی پر اچھاؤں میں سبھی پرکار کے ہیٹ کبر کو بین کر دیا ہے کرناٹک میں لمبے سمیے سے چل رہے ہجابی بات کے بیچ یہ سرکار کا بڑا فیصلہ مانا جا رہا ہے آتھریٹی نے پر اچھا کے دوران نکل کو روکنے کے لیے بلوتوٹ ائر فون موبائل فون اور انہیں الیکٹرونک گیجٹ پر بھی پرتبن لگا دیا ہے